جی اسلام علیکم حاضرین آج ہم عوامی طبیعہ روحانی دعا حانہ پر مجود ہیں تو حکیم صاحب سے انشاءاللہم آج بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر تیسرا بندہ جو آج کل بلڈ پریشر کا منعیزت نظر آتا آپ کو تو اس مسئلے کے لئے حال کے لئے ہم حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں کہ صاحب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہے جس کے بعد ایسے لوگوں میں بلڈ پریشر کی بماری عام ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم بلڈ پریشر کی بماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ جاننے کے لئے انشاءاللہم بات کرتے ہیں جی سرزر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے کافی لوگ اس میں پریشان ہیں اس کی علامات جو ہے نا زینی ٹنشن زیادہ ترجمہ ریز زینی ٹنشن دے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور یہ گرم تیز مسالہ دار جو بتائیں ان کے کھانے سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو یہ دارٹر اترا تو کوشی کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ایسا مریض جو بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ اس کی گوزی جیل میں رکھیں ایک وقت کا کھانا وہ چھوڑ دے مگر دعا جانا نہ چھوڑے تو گھمائز رات پر اس کے لئے کوشی کرنے ہیں کہ ایسے جو مریض ہیں ان کے لئے وہ دعائیں تیار کرتے ہیں تو میں اس مرد کے لئے عرصہ گیارہ سال سے ان کے لئے اس کا استعمال کر رہا ہوں الحمدللہ میرا یہ دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب سے ہم مریض کو دعائی دیتا ہوں اس کو بتا ہم گولی جیل سے نکال کر قدرے میں پھینٹے جو وہ بلڈ پریشر کے لئے استعمال کر رہا ہے وہ گولی جیل سے نکالے اور قدرے میں پھینٹے وہ میری دعائی استعمال کرے اگر دعائی کا فائدہ نہ ہوا تو میں نے نمبر پر کمنٹ کر کے مجھے بتا لے کہ اکیم صاحب نے آپ نے قدرے میں کیا ہے تو یہ ایک سینے کا راز ہے جو میں خاص پر اگمہ درات کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن برسہ دہ دس پندرہ پندرہ سال ہو گئے ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور اس موضی مرض سے شرکارہ نہیں پاتے آپ اس کا لوڈ فرمالے اس میں سو گرام کشنید جس کو پنجابی میں دہیاں بوزتے ہیں وہ سو گرام سوڑا پائی کارک پچاس گرام چھوٹی لاچی بیس گرام سات پدینہ پانچ گرام پردہ بیسری تین سو گرام تمام دعوم کو گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے کے بعد ایک ڈبے میں مقبول کر لیں اس کی بیدار پدار پراغ ایک چھوٹی چمچ چائے پانی کھانے کے ایک گینڈے کے بعد سادہ پانی سے آپ استعمال کروائیں اسی طرح صبح اسی طرح شام کو اگر زیادہ مسئلہ ہو تو یہ دعائی تین ٹیم بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے الحمدللہ جب سے یہ مریض کو دعائی شروع کرنی ہے اور گلارڈ پریشر باری بوری جیب سے نکال کر پھینکنی نہیں ہے یہ آپ مسئلہ استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں دعائی کے علاوہ بھی کوئی چیزیں اگر جو کھانے پہ نکالے آپ رکمیٹ کر سکتے ہیں یہ چیزیں وہ کھائے دعائی کے علاوہ بھی آپ گرد چیزوں سے پریز کریں تھنڈی چیزوں کی طرح جائیں سبزی زیادہ استعمال کریں اس میں مولی گاجر شرگم زیادہ استعمال کریں یعنی چاہ کا کام استعمال کریں مچھلی بغیرہ کام کھائیں یعنی یہ گرد چیز ہے اس سے آپ پریز کریں میرے بانے کیم صاحب شکریہ